امز باللہ من الشیطان الرجیم اس وقت لندن میں رات کے دس بچ کر بیس منٹ فرائے ہیں چھے دسمبر دوہزار سترہ کی تاریخ ہے اور ویڈنس ڈے کا دن بودھ کا دن ہے چھے دسمبر سکھت دسمبر ٹوہزار سیونٹین ویڈنس ڈے اور ویڈنس ڈے ویڈنٹی پاس ٹین پی ایم لندن ٹائم واجب علیہ اترام بزرگوں میری ماں و بہنوں عظیب تاریخی ساتھیوں دے زمین لاچارو مجبور دے قصو بے سارا قوم کے مظلوم مہاجروں اسلام علیہ اترام بزرگوں خواتین و حضرات ملینیلز یوٹھ 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 مجدب یک صورت یوٹھ 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 ایسا کے پانچ دسمبر کو آپ کو معلوم ہے میری والدہ محترمہ کی احمد اللہ علیہ مروعہ کی برسی تھی پاکستان کی ناپاک فوج کے کرپٹ فوجی جنلوں نے ان کے افسران نے بشمول چیف آف آرمی سٹاف جنل قبر باجوا جو تئیس دن تک دھرنات دینے والوں کے لیے وزیر آزم شاہد خاکان اباسی سے کہہ رہا تھا انہیں آپ ہٹائیے لیکن یہ ہمارے اپنے طاقت کا استعمال نہ کیجئے ان پر اس کے بعد یہی کرپٹ فوجی جنلوں کے سربراہ قبر جنل قبر باجوا کی جو ٹیم ہے فاشست بے غودہ پتمیز اللہوں کو جو لبیک یا رسول اللہ کہہ کر ابتدا کرے بات سے تو گالیوں سے اور اقتضام کرے گالیوں میں اور ان کے ماننے والے بھی اسلام سے اسلامی شہار سے اتنے دہدہ رہے ہیں کہ وہ ان کی گالیوں پر سبحان اللہ الحمدللہ اس پر تو اللہ کا عذاب اس پاکستان پر آئے گا اور اس پاکستان کو اللہ ثابت کرے گا کہ یہ پاکستان نہیں نا پاکستان تھا جس کے ذمہ دار فوجی نہیں ہوں گے پاکستان کے بیروکریسی نہیں ہوں گی پولیٹیشنز نہیں ہوں گے کرپٹ فوجی جنرل جاگردار ان کا ساتھ دینے والی والے کرپٹ فوجی جنرل ان کا ساتھ دینے والے پولیٹیشنز اور جماعتیں وہ ہوں گی عزیز خوابین و حضرہ پانچ دسمبر دوہزار سترہ دیری والدہ مہترمہ کی پتیشنی پرسی تھی تیری بوڑی بہن اپنی ماں کے حصائل سواب کے لیے فاتحہ کرانا چاہتی تھی قرآن خانی کرانا چاہتی تھی اس نے بندوست کیا کہ ٹینٹ لگ جائے شامیانہ آ جائے دھریاں بچ جائیں چاندنیاں بچ جائیں اس پہ ایک طرف چینٹ رکھ دیے جائیں دوسری طرف قرآن مجید رکھ دیا جائے اور قرآن خانی ہو اس کے بعد میری والدہ مہترمہ خرشید دیگم احمد اللہ علیہ ان کے عیسال سواب درجات کی بلندگی کے لیے دعائیں کی جائیں لیکن کرنل اجاز نامی انتائی رزیل خسم کا شخص جس کو جس کی نہ ماں کا پتہ جس کی نہ باپ کا پتہ کیوں ماں کا اگر پتہ ہوتا تو اس کو ماں کے تقدس کا اعتراب ہوتا مجھے نہیں معلوم کہ اس کی ماں زندہ ہے یا مر رہی اور جو جو افسران رینجرز کی آئے تھے اور جنہوں نے حکم دیا ان کی ماں زندہ ہیں یا مر رہی غیر مسلم بھی مسلمانوں کے ساتھ اپنے اپنے ممالک میں ایسا سلوک ہرگز ہرگز نہیں کرتے جو پاکستان کی فوج کے ان کمینے کتے اسلام شرع احکامات آئین قانون کے خلاف فرضی کرتے ہوئے انہوں نے قرآن خانی فاتح خانی نہیں کرنے دی ٹینٹ شامیانے کو لگنے نہیں دیا اور سینہ تانگے پھر رہے ہیں یہ کرنل شجاہ ہو یا میجر عصد یا میجر عمر یا فلا فلا دھمگیاں دینے والے یہ اگر اپنے باپ سے پیدا ہے اور اپنی ماں سے پیدا ہے تو خدا کی قسم یہ تیروں چاروں کٹ دولہ نہیں اپنے سروراؤں کے ساتھ تیس آدمی دیس آدمی پچیس آدمی سمید آجائے میں ہوں گا پچیس آدمیوں کے ساتھ سامنے لیکن جو ہتھیار ان کے پاس ہو وہی ہتھیار مجھے دیے جائے اور میدان اپنی پسند کا چل لیں اور مقابلہ کر لیں یا یہ ہمیں مار ڈالیں یا پھر اپنا انجام میدان میدان جنگ و چھدل جو یہ بپاک کرنا چاہتے اس میں ہو ساتھیوں نوہد زمبر یوم شہدہ ہے انہوں نے قرآن خانی کا والدہ مہتر مہم رحمت اللہ کی نہ کرنے دینے کا جو اقدام ناجائز غیرانی غیر قارونی اٹھایا ہے اس سے آپ کو ڈھرایا ہے تھمکایا ہے کہ آپ نو دسمبر یوم شہدہ مہاجر شہیدوں کے یوم شہدہ کے دن نہ تو شہدہ کے قبرستان جا کر فتح پڑھے نہ یاد کار یوم شہدہ بھی جائیں چاروں طرف سے یہ کارڈن آف کر دیں گے اور کسی کو نہیں آنے دیں گے آپ کو ڈھرنے کی ضرورت نہیں آنے کی اگر 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 آپ بہتر بہتر آپ انہیں بتا دیں آجر قوم کی اولاد غیرت من ماں باپ کی اولاد ہیں آپ سب نو دسمبر دو بہترہ کو یوم شہدہ کی معقد ضرور آئے اور یاد گار شہدہ کی جو ہے اس پر قرارخانی بھی کریں پھول بھی چڑھائیں ان کو خراج عقیدت بھی پیش کریں اور شہدہ کی قبر استان جا کر پر اہم طریقے سے پیس فلی فاتح ہونی کریں واپس اپنے اپنے گھروں کو باتیں پڑھنے کے بات چلے جائیں اور اگر رینجرز اور رینجرز کے کرپٹ جرنیل افسران ایسا نہ کرنے نے تو ساتھی ہوں تو فیصلہ آپ کو کرنا ہے مجھے نہیں کرنا اور دروس دن فیصل لگنا ہے سو سال آگ کی زندگی گزر نہیں ہے یا شیر کی ایک دن کی زندگی شیر جیسی گزر نہیں ہے آگ کوئی گناہ کرنے نہیں جا رہے میں میں قانون توڑنے کا درست پہلے دیا نہ آج دی رہا ہوں نہ نام پیس فل کانگریگیشن یعنی مذہبی جو دعا فاتحہ خانی قرآن خانی ہے دے ہے اس میں شریک ہو کر شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کی بات کر رہا ہوں اگر یہ نہیں کرنے دیتے تو ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کے ہی آباؤ اجداد نے قابط اللہ پہ گولیاں چلائیں اٹھارہ ستا تاون میں جب انگریزوں کو شکست ہو رہی تھی تو انہوں نے مخبریاں کر کے مسلمانوں کا قدر عام کر کے خرریت پسندوں کا انگریزوں کے ساتھ مل کر قدر عام کیا اور اسلام کا نام مدنم کیا اور آج بھی چاہے وہ اسلام بن لادن ہو یا حق قانی نیٹ ورک ہو یا جو تیارہ ہائیجک کرنے والا حافظ سعید ہو لشکر تہبہ ہو لشکر جنگلی ہو سباہ صاحبہ ہو طالبان ہو القائدہ ہو دائش ہو اس کو صرف ہیون دینے والے بیت اللہ محسود کے جانشین احسان اللہ احسان کو تحفظ دینے والے باچہ باچہ خان یونیورسٹری کے طالب علم مہنہار نوجوان مشال خان کو شہید کرنے والے آشا گلالائی کو بے حرمت کرنے والے سولہ سالہ بیٹی کو ننگا کر کے اس کا شہر میں جلوس نکال لے والے یہ جو لوگ ہیں وہ کرمت جرنیلوں کی حفاظت میں ہیں ان کے تحفظ میں ہیں انہیں کوئی پکڑنے والا نہیں پاکستان کے لوگوں پنجابیوں غیرت مند جو ہیں جو اپنی ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا ہوئے ہیں جو بلوچ سندھی پختون سرائی کی آدار وال بلکستانی بلکستانی جو اپنے ایک باپ ایک ماں سے پیدا ہوئے ہیں اٹھا پاکستان مر رہا ہے اس کو بچانے کے لئے اٹھو جانے جائیں گی جانے مارکہ کرملا کی یاد کو تذکر اور اور پورے بات تر کے قفلے کے ساتھ شہید ہو جاؤ یا اسیر ہو جاؤ لیکن یزیدیت کے آگے بیعت یزیدیت کے آگے بیعت مت کرنا مت کرنا مت کرنا جو شیعہ حضرات تمہیں بہکا رہے ہیں ورغلا رہے ہیں وہ شیعہ نہیں وہ کوفے کے وہ یزیدیت دولے کے لوگ ہیں جنہوں نے حسین علیہ السلام و السلام اولاد رسول کو یقین دلا کر پہلے مسلم بن عقیل علیہ السلام و السلام پہ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی نے پورے اولاد رسول کی قافلے کو میدان کربلا میں بلا کر یقین دلایا تھا ہم آپ قصاد دیں گے لیکن مختانے پہ چھوڑ گئے تھے یہ شیعہ اگرات جو نوجودہ فوج کے مظالم کی ترجمانی کر رہے ہیں یہ انہی کے اولادے ہیں جو شمار ہو یا یزیدی افواج ان کے ماننے والے ہیں یہ یزیدی فوج کے سپائی ہیں اس کا ساتھ دینے والے ہیں یہ شیعہ نہیں ہے اصل شیعہ تو وہ ہوتا ہے جو اور کی طرح قادلہ یزید میں تھا مگر چل گیا بیٹوں کے ساتھ جام اشادت نوش کی لہذا یہ سازش بھی آئی ایس آئی کروا رہی ہے شیعہ اور سنی کی امکیم میں اس سے بھی بہت خوشیہ رہی ہے میں نے شیعہ سنی فسادات ختم کر آئے وہ آگ تو آئی ایس آئی کے دل میں کے قرب جنیلوں کے فسادی جنیلوں کے دل میں پہلے لگی بھی تھی آج بھی چالی ہے ساتھ یوں نو دسمبر کو نو دسمبر دوہ دار سنترہ کو یوم شہدہ حق ہے یوم شہدہ مہاجر ہے یوم شہدہ حق پرست ہے آپ یوم شہدہ یاب گار پر آئیے آئیے مہاجر دینے بزرگ سب آئیں شہدہ کے مزہرات پہ بھی جائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور بہت بڑا بڑا غرق ان کی اور ان کی اولاد کے ساتھ آپ دیکھو گے آپ دیکھو گے یاد نہیں گھل گئے جب میرے شہد ساتھیوں کو مارا تھا اور بے نظیر چیک چیک کے لہک لہک کے جنرل نصیر افتر چیک چیک کے لہک لہک کے پولیس والوں کو قاتلوں کو بیڈل جنرل نصیر بابر کا کیا ہوا جنرل نصیر افتر کا کیا ہوا جنرل نصیر اللہ بابر کی نماز جنازے میں کون تھا اس تک کسی کو بتانے جنرل جسر ادال تاف سن کا چپٹر کلوس جنرل عاصف رواز اس کا کیا ہوا پتہ نہیں تین مرتبہ کبر کھوت کے اس کی لاش کو ڈرل کیا گیا یہ کوئی الزام نہیں ہے حقائق ہے اور پھر بے نظیر بٹو نے بڑے انعامات دیئے کہ سپاہی بہت اچھا کر رہے ہیں بڑے بڑے انعامات دیئے دیکھ لیا بے نظیر بٹو وہ کیسے مری کیسے مری کس نے گولی جلائی آج تک بتانے بیت اللہ مسعود کا نام لیا گیا جی نہیں صرف بیت اللہ مسعود نہیں تھا اس میں پیبل پارڈی کے رہے رمانی شامل تھے اس میں فوج کے بڑے جنرل شامل تھے نام حسین کا صرف ماننے والا نہیں ہے اس کا عاشق بھی ہے اس کے پیروں کی دھول بھی ہے اس کے نقش قدم پر جلنے والا بھی ہے میں بڑھاپی کی تحلیز پر قدم رکھ چکا ہوں میرے حوصلے آج بھی پست نہیں ہوئے میں ان قرب چنیلوں جاگرداروں وڈیروں لٹیروں سرمایہ داروں ملکی دولت لوٹنے والوں کے آگے اتیار نہ پہلے ڈالے تھے نہ آج ڈالے نہ ڈالوں گا لہذا آپ لوگ بائیں مت رہیے نوہ دسمبر کو آئیے یوم شہدہ یادکار جائیے فاتح خوانی کیجئے قرآن خوانی کیجئے برام طریقے سے شہدہ یادکار جائیے پھولوں پہ چڑھ چل چڑھائیے چادریں چڑھائیے پھولوں پہ مزارات پہ پھول پہ کیے فاتح خوانی کیجئے پانی ڈالیئے قبروں پر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا بھی کیجئے اللہ تعالیٰ ظالم یزیدی فوج کے نقش قدم پر چڑھنے والے پاکستان کے فوجی کرپٹ جنہلوں سے پاکستان کو نجات دلاتے پاکستان کو نجات دلاتے پاکستان کو نجات دلاتے شہدہ کی مغفرت فرمان اللہ تعالیٰ مہدر شہدہ حق کی مغفرت فرمان ان کے درجات لند کر آمین سمبہ آمین اور ساتھیوں اب وقت احمد ہے اور سیز میں رہنے والے جو باقیرت ہیں وہ بھی اپنا کردار نہ کریں اور جو ایم کی ایم کے نام پہ اسائلم لے کر یا کسی بھی نام پہ اسائلم لے کر بیوی بچوں میں اپنے کاروبار کام کام میں مس ہو گئے ہیں انہیں مس رہنے دو مختائے خدا ان سے بھی حساب لے گا خدا کیم دیر اندھیر نہیں اللہ کی لاتھی بے آواز ہے یا اللہ ہم سب کی چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرماؤں معاف فرماؤں ہماری مدد فرماؤں نیجا نام نوی نستی نیجا نام مستعین یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے اور تجھ سے مدد ماند دے یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے تجھ سے مدد ماند دے یا اللہ ہماری مدد فرماؤں اور اس کا بھی ورد کیا کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ وفتح قریب اور اس کا بھی ورد کیا کیجئے ربی انہی مغلوم فرماؤں ربی انہی مغلوم فرماؤں س people لنہیے میرا پیغام ساتھیوں دوسروں تک پہنچائیے سب تک پہنچائیے ماؤں دینوں تک پہنچائیے حمد کیجئے حوصلہ کیجئے یاد رکھئے جو ڈر جاتا ہے وہ مر جاتا ہے جو اڑ جاتا ہے وہی جیتا ہے وہی زندہ رہتا ہے مرو تو عزت کی موت مرو جانمر کی موت نہ مرو یہی پیغان ہے آپ سب کے لئے پوری لسٹ جو رینجز کے بدماش کرپٹ جنرل ہیں وہ موجود ہے سب کے پاس وقتانے پر آئید قانون کے مطابق ایک ایک سے ایک 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 خون کے شہید کے ایک خون کے قطرے گا ایک ایک ظلم کا حساب لیا جائے گا انشاءاللہ 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 شبہ اجازت چاہتا ہوں اجازت دیجئے خدا حافظ جیماتر 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 دیجئے جیماتر